بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں چینل حکیم سندروی کو میں آپ کی خدمت میں اکثر سہت کے حوالے سے کوئی نہ کوئی ویڈیو لے کر آتا رہتا ہوں میرے بھائیو آپ کو حکیم تو گلی گلی میں ملیں گے فیس بوک کی ہر دوسری آئی ڈی حکمت کے نام پر بری ہوئی ہے لیکن میرا کوئی دعویٰ نہیں ہے کوئی چیلنج نہیں ہے بس آپ لوگوں کی خدمت کے لئے کوئی گارنٹی کے ساتھ نہیں ہوتی دوائی میرے بھائیو جتنی جڑی بوٹیاں خالص ہوں گی جتنی وہ ساف ستھری ہوں گی اتنا ہی آپ کو ریزلٹ ملے گا میرے بھائیو آج میرے پاس دو بزرگائے انہوں نے کچھ مجھے بتایا ان سے تقریباً پینتی سے چالیس منٹ گفتگو ہوئی انہوں نے جو ملے ساتھ بات کی ان کو میں نے جو نسخہ دیا آج میں نے سوچا کہ آپ کو بھی بتاؤں آپ خود بنانا چاہتے ہیں خود بنا لیں ہم سے پارسل مگوانا چاہتے ہیں تو پارسل بھی مگوانا چاہتے ہیں تو میرے بھائیو بڑتی عمر کے ساتھ انسان کو کمزوری تو ہوئی جاتی ہے نا اسی سال کا بابا بزرگ وہ اپنے آپ کو پچیس سال کا تو نہیں بنا سکتا نا میرے بھائیو انسان کے اندر خواہشات تو بہت ہوتی ہیں آج کال کے ڈیکٹر تو کہتے ہیں کہ آپ دن میں روزانہ دن میں بارہ بارہ مرتبہ مشتزہ نہیں کرو ہینڈ پریکٹس کرو تو میرے بھائیو وہ کہتے ہیں کہ کچھ بھی نہیں ہوتا کالی ایک پاس میرے پاس ایک مریض آیا اس کی عمر ہوگی تقریباً نوجوان ہی تھا تھارہ سے بیس سال ہوگی کہتا ہے کہ میں نے اتنی ہینڈ پریکٹس کی ہے مجھے پشاپ کی جگہ سے خون آنا شروع ہو گیا ہے تو میرے بھائیو ڈیکٹروں سے میں یہ پوچھتا ہوں وہ کہتا ہے کہ ایک بار نہیں دو بار نہیں پندرہ دس نہیں بارہ مرتبہ کرو اور میرے بھائیو کسی کو سمجھانے کا طریقہ تو ٹھیک ہے ان کو روکنا چاہیے ان کا ذہن سازی کرنی چاہیے بیٹا غلط کاموں سے بچیے گا ہر اس محفل سے بچیے گا ہر اس دوست سے بچیے گا جو غلط حرکات کرتے ہیں اپنے بچوں کو سمجھائیے گا اگر آپ استاد ہیں تو اپنے شاگردوں کو بتائیے گا میرے بھائیو غلط کام غلط ہی ہوتا ہے غلط کاموں سے ایک بار اگر آپ نے ہینڈ پریکٹس کی ہے مشتزنی کی ہے تو سمجھ لیجئے گا اپنی صحت کا آپ نے پانچ ہزار کا نقصان کر لیا ہے تو ڈیکٹر کہتے ہیں کہ دن میں بارہ مرتبہ کرو میری سمجھ میں نہیں آسکتا چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف جو ہمارا مقصد ہے وہ بزرگ آئے انہوں نے کہا جو عمر بہت زیادہ ہوگی ہے کہ حکیم صاحب وہ والی طاقت نہیں رہی ہڈیوں کے اندر وہ والی طاقت نہیں رہی سوچتے ہیں کہ کام از کام جتنے دن زندہ رہیں کام از کام اٹھنے بیٹھنے سے تو رہیں کچھ ان کو میں نے خوراک کے بارے میں بتایا ان کو میں نے دیسی گی کی جلیبیاں بنوا کر بھی دی ہیں ایک ہمارے پاس ہلوائیہ ان کو کہا اس نے دستی بنا گر دی تو میرے بھائیو اگر آپ چاہتے ہیں اپنی جسم کو طاقتور بنانا چاہتے ہیں یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ انسان سیکسی کرتا رہے لیکن اپنی صحت کا تو خیال رکھنا چاہیے نا خوراک اچھی ہونی چاہیے اگر آپ سیب نہیں کھا سکتے آپ مروض تو کھا سکتے ہیں اگر آپ مروض نہیں کھا سکتے تو بیس تیس روپے کی کلوں کی گاجر تو کھا سکتے ہیں شلجم تو کھا سکتے ہیں مولی تو کھا سکتے ہیں میرے بھائیو یہ کچھی سبزیاں آپ کھائیں اگر آپ انار نہیں کھا سکتے سیب نہیں کھا سکتے مہنگی مہنگی چیزیں نہیں کھا سکتے تو آپ سستی چیزیں بھی کھا سکتے ہیں آپ ان سے فیدہ حاصل کریں اگر آپ اکھروٹ نہیں کھا سکتے بادام نہیں کھا سکتے تو بھنے ہوئے چنے تو کھا سکتے ہیں تو میرے بھائیو آئیے ہم آپ کو دیں گے مفت طبی مشورے اگر آپ کے اندر کسی بھی قسم کی کمزوری ہے دماغ کی کمزوری ہے آنکھوں کی کمزوری ہے اگر آپ کو بولنے میں بولتے ہوئے کوئی چیز بھول جاتی ہے آپ زوردار آواز سنتے ہیں آپ کا دل دھڑک جاتا ہے در جاتے ہیں سہم جاتے ہیں تو میرے بھائیو اس کا بھی تو علاج ہے نا اگر آپ مہنگا علاج نہیں کروا سکتے ہیں سستہ بھی ہے یہ نہیں ہے آپ اپنی خوراک کو اچھا کریں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو قبض نہ ہو میں آپ کو گرانٹی سے کہتا ہوں کھانے سے پہلے ایک گلاس پانی پی لیا کرو آپ کو بواسیر کا مفت علاج بتا رہا ہے صرف ایک گلاس پانی کا پی لوں آپ کو بواسیر ختم ہو جائیں لیکن آپ کو ہمیشہ اس پر عمل کرنا پڑے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھانے سے پہلے پانی ضرور پیو کھانے سے پہلے پانی پیو گو آپ کے لئے سونے جتنی طاقت دے گا وہ کھانا اگر آپ درمیان میں پییں گے تو لوہے جتنا تو میرے بھائیو اگر آپ بعد میں پیو گے تو آپ کے لئے مقصان ہوگا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی صحت اچھی ہو جائے تو پھر اس ویڈیو کو آخر تک دیکھتے گی میرے بھائیو اگر آپ کو شگر کی وجہ سے کمدوری ہے چاہے مردانہ ہے اصابی ہے یا جنسی ہے یا جس طرح کی بھی ہے آپ کی ہڈیوں کے اندر گودہ ختم ہو چکا ہے مکوی محرق آپ کو نسخہ بتانے جا رہا ممسک اس سے اچھی آپ کو دوا نہیں ملے گی بہترین دیسی دوا صرف اور صرف چڑی بوٹ جاؤں آپ جیسے کھائیں گے آپ کو فیدہ ہوتا چلا جائے گا میرے بھائیو آپ نے سالہ مصری لینی ہے سالہ پنجا لینا ہے دو دو تولے لینا ہے خراتین آپ نے لینے ہیں ایک تولہ صاف کی ہوئے اچھی طرح اس سے مٹی نکال لینی ہے بیر بوٹی لینی ہے ایک تولہ جوند بی دستر لینی ہے آپ نے ایک تولہ ریگ ماہی لینی ہے آپ نے ایک تولہ صافران لینی ہے آپ نے ایک تولہ اکر کرا اچھے والا اچھی کوالٹی والا ایک نمبر ایک تولہ جن سنگ بوٹی اس کے اندر لال والی جن سنگ بوٹی آپ نے ڈالنی ہے ایک سوید ہوتی ہے ایک لال آپ نے لال والی ڈالنی ہے دو تولے تو میرے بھائیو اس کے اندر کشتہ کلی ایک تولہ ڈال کشتہ سہد آتا ایک تولہ تو میرے بھائیو ان کو اچھی طرح صاف کرنے کے بعد باریک پاورڈر گھار لیں زافران کو بعد میں اس کے اندر مکس کرنا ہے تو میرے بھائیو پھر آپ نے پانچ سو ایمیل کے یا ڈبل زیرو کے کیپسل بار لیں سوہ شام اس کے اندر اسی دعا کی اندر حبوظ ظلم دو دولے وہ بھی ڈال لیں ستاور بھی اس کے اندر دو دولے ڈال سکتے ہیں اگر آپ نہیں ڈالنا چاہتے تو بس اتنا ہی نسخہ بہت ہے تو میرے بھائیو اس نسخے کو آپ نے کھانے سے دو گھنڈے بعد ایک کیپسل نیم گرم دودھ کے ساتھ آپ نے اس کو کھانا ہے جیسے جیسے آپ کھاتے جائیں گے آپ کے اندر شباب آتا چلا جائے گا آپ کے اندر طاقت چلی آتی ہے تو میرے بھائیو ہم اس کے اندر اضافے کے ساتھ مسگی رومی بھی ڈال دیتے ہیں کئی بار جیفر جلوطری بھی ڈال دیتے ہیں لیکن جو میں نے آپ کو نسخہ بتا دیا آپ اتنا ہی بنا لیں تو آپ کو سونے جیتنا فیدہ ہو جائے گا لیکن ایک بات ذہن میں رکھئے گا اگر آپ کا میدہ ڈھیک نہیں ہے تو پھر آپ کو یہ دعا اتنی مہنگی زافران والی اکر کرے والی ریگ مائی والی یہ دعا فیدہ نہیں کرے گی پہلے اپنے میدے کا علاج کروائیے گا اگر آپ کو میں نے اس سے پہلے جو ویڈیو ہے اس کے اندر ساری میدے کا علاج بتایا ہے بہت ہی زبردست نسخہ آپ کو بتایا ہے اگر آپ وہ بنا کر استعمال کر لیں یا پارسل منگوالیں تو میرے بھائیو بہت ہی کمال کا نسخہ ہے چاہے آپ کو جتنی بھی کمدوری ہے ایک دو ماہ انہاں ڈیڑھ ماہ آپ اس نسخے کو استعمال کر لیں سورت نزال کا مسئلہ ہے وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا چلتے پھرتے کترے آتے ہیں وہ بھی ٹھیک ہو جائیں گے مردانہ کمدوری ہے شگر کی وجہ سے وہ بھی انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گی زکافت حصہ وہ بھی ٹھیک ہو جائے گی میرے بھائیو اس کے علاوہ پٹھوں کی کمزوری ہے اگر آپ کے اندر لاغر پن آ چکا ہے پٹھوں کے اندر یہ بات ذہن میں رکھئے گا ہم اتنی زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتے ہیں میرے بھائیو چاہے جتنی بھی لاغری ہو چکی ہے آپ شادی کے قابل نہیں ہے وہ ٹھیک ہو جائیں گے لیکن ایک بات ذہن میں رکھئے گا کوئی بھی دوا کھانے سے پہلے اپنے مالج سے ضرور ملئے گا اپنا مکمل چیک اپ کروائیں پھر دوا کھائیں یہ نہیں ہے کہ آپ نے پنساری کی دکان پہ گئے اور چاند چیزیں لی اور کونٹ پیس کر کھانا شروع کر دیں آپ کا مزاج کیا ہے اس کے مطابق دوا کھائیں آپ نے دودھ کے ساتھ کھانی ہے اگر آپ کا بلگمی مزاج ہے دودھ کے ساتھ کھائیں گے پیدا نہیں ہوگا تو میرے بائیوں اگر آپ چاہتے ہیں آپ کو طبی مشورے ملتے رہیں تو پھر ابھی سے رابطہ کیجئے گا اگر آپ اپنا مکمل چیک اپ کروانا چاہتے ہیں تو ہمارا دوا خانہ ہے مین ملتان روڑ سندر اڈا لاہور تیبہ دوا خانہ کیوبلا دوسرا ہمارا دوا خانہ ہے تیبہ دوا خانہ کیوبلا مادل ٹاؤن لاہور ہمارا موبیل نمبر ہے 03024196092 تو میرے بائیوں حکیم کاری محمد مصطفی صندر اڈا گارڈ میلیس تو میرے بائیوں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ یا آپ کا کوئی دوست کوئی ایسا چاہنے والا عزیز رشتے دار کوئی ایسی موزی مرض میں مقتلا ہے خاص کر کے انتریوں کے مسئلے میں میدے کے مسئلے میں جگر کے مسئلے میں یا پھر دماغی مسئلے میں تو میرے بائیوں انشاءاللہ انشاءاللہ ہم تو کچھ بھی نہیں کریں گے اللہ رب العزت ضرور شفا دے گا اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھے گا اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ